امریکہ کو آپ سے بہتر سفیر رہے ہیں بہتر کوئی نہیں جانتا کیا اسی طریقے سے دھمکی آتی ہے سائفر کے ذریعے کہ وہ اپنے وزیراعظم کو بتا دو کہ آپ نے خلاف نو کانفیڈنس کروا ہے نہیں تو چھوڑیں گے نہیں نہیں میرا نی خیال دیکھیں سائفر تو ایک خفیہ مراتلہ ہے خفیہ پیغام ہے جو ہمارے سفیر بھیجتے ہیں اس امید اور اعتماد کے ساتھ کہ حکومت اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اپنی سیکیورٹی پالیسی کی تشکیل میں ہماری فراہم کردہ مادومات کو استعمال کرے یہ جو سازش ہوتی ہے وہ تو اس طریقے سے نہیں ہوتی وہ تو بتائی بھی شاید نہیں جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ذرا زیادہ آگے نکل گیا اس کا جو سب سے بڑا نفتان ہوئے ملک ساہ وہ یہ ہوئے کہ ہمارے جو سفرہ ہیں ان کے اعتماد میں تھوڑی دڑاڑ آئی ہے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے جو پیغام بھیجیں کیا اس کو شوگر کوٹ کریں یا اس کو کیا دبا دیں تو یہ کوئی اچھا بات نہیں ہے کیونکہ یہ پیغام جو آتے ہیں صرف اور صرف اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو دونوں کے درمیان اتار چڑھا ہو صرف اور صرف آپ نے اپنی پالیسی کے اندر اس کو فیکٹرین کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے عزیز صاحب یہ جو اسد مجید کا سائفر تھا یہ رسٹیکٹڈ سرکولیشن میں ہوگا سیکٹری فورن فیرس کو آیا ہوگا پاکستان کے جو فورن میسٹر تھے ان کے علمے ہوگا اس کی کتنی کوپیز عام طور پر آتی ہیں اور کہاں کس کس کے پاس جاتی ہیں اور یہ کہاں کہاں گیا کچھ اس کے امتعلق بتا سکتے ہیں ضرور کیوں نہیں لیکن سائفر جو ہے یہ ایک کوڈیڈ میسج ہے اور جب یہ فورن سیکٹری کے پاس آتا ہے تو اس کی دو قسم کی ایک براڈ سرکولیشن ہے ایک نو سرک یعنی ایک لیمیٹیڈ سرکولیشن ہے جو سینسٹیو معاملہ ہے حساس نویت کا اس میں جنرلی جو دسٹیبیشن ہوتی ہے وہ فورن منسٹر پرائیم منسٹر آرمی چیف دی جی آئی ایک سائی اور فورن سیکٹری اگر کسی اور کو مناسب سمجھے تو اس کو دے سکتا ہے اب یہ جتنے کوپیز بنتی ہیں یہ ساری نمبر ہوتی ہیں جس کو جئی ہے یا اس کا فرض ہے کہ وہ کوپی کا اکاؤنٹ پار کرے اس کو واپس کرے اس کی نہ تصویر کھیج سکتے ہیں نہ اس کی کوئی فوٹو کوپی کر سکتے ہیں یہ ایک جرم ہے اور اگر کوئی کوپی کرے اس کی سزا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا اوبیشل سیکریٹ سیکٹ میں لکھا ہوگا لیکن یہ ہم تو تصبر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں اس کی ایک فہریز بنا کے دسٹرائی کر کے وہ سیٹسکیشن سائی فر بیورو کو دینا پڑتا ہے کہ جناب یہ ہم نے اپنی ساری دسٹرائی کرتی ہیں سیٹسکیشن انیس سر سنٹالی سے لے کر آئیس کا جتنی سائی فر دیں ان کا ایک ہی ریکارڈ ہمازے سپیشل پولیٹیکل سیکٹ میں ایک کوپی ہے باقی تمام رسیپینٹس جو وہ اپنی طور پر رکھتے ہیں پھر کچھ حرصے کے بعد وہ اس کی فہریز بنا کے اس کو دسٹرائی کر کے سیٹسکیشن دیتے ہیں لیکن سر عمران خان نے کہا کہ ان کی جو کوپی تھی انہوں نے کہا میرے پاس ایک تھا سائی فر وہ گم ہو گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ گم کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا انہوں نے پڑھتے وقت وہاں پہ گھر پہ رکھا یا دفتر میں رکھا یہ ہو سکتا ہے لیکن سائی فر کا جو مطن ہے وہ تو دیکھیں موجود ہے فورن سیکٹی کے پاس بھی موجود ہے اور یہ پانچ ہے جو آپ کو میں نے پتایا ہے ان کے پاس بھی موجود ہے ہاں اگر سائی فر کو مطن کو آپ نے زیادہ جبوں پر پہنچانا ہے جس طرح سپیکر کو بیجنا ہے یا کہیں وہ بیجنا ہے تو پھر اس کو ہم ہماری زبان میں پیرافریز کہتے ہیں پیرافریز سمجھتے ہیں آپ بلکل اس کو سادہ سلی زبان میں لکھے تو اس کی کوپیز ان کو بھیجواجی گئی جی اگزیکٹلی تاکہ آپ کا کمپرومائز بھی نہ ہو کوٹ لیکن اب مافیو ضمیر اس میں بدلنے کا خرچہ بھوڑا ہوتا ہے لیکن جو پیرافریز کر رہا ہی اسی اہلیت پر ہے کہ وہ کتنا کوشش کرے کہ مافیو ضمیر بدلے نہ اور الفاظ جو ہیں وہ بدلے جائیں تو یہ کوپیز ہے گئی ہوں اور بھی جو اوپر گئی ہوں کئی بار ہم کرتے ہیں کئی بار ہمیں ایسی معلومات آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تمام سفیروں کو پتا ہو ہم پیرافریز کر کے اس کو بھیجتے ہیں سائی فر کی سنسٹیٹی اپنی جگہ اور اس کی جو پیرافریزنگ ہے سر ایک بریف سا آنسر آپ سے امریکہ سے بائی لیٹر ریلیشنز ہمیں اچھے رکھنے چاہیے روس سے بھی چائنا سے یا ایک سے لڑائی لڑ لینے چاہیے نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے لڑائی لڑ لیں آپ سے نہیں صاحب میرے تو آرٹیکل پہ آرٹیکل آئے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیلنس نہیں رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس چارہ ہی نہیں ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ستمہری تھی تعلقات میں وہ گرم جوشی آ رہی ہے ہمارے سیاسی قیادت موجود تھی وزیر اعظم صاحب وزیر خارجہ اب ہماری عسکری قیادت بھی جا رہی ہے دیکھیں بہت بڑا ملک ہے اور آپ نے خود اپنے اقتدائیے میں کہا بڑے پرانے تعلقات ہیں کئی حوالے سے اہمیت ہیں اور خود چین بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس طرح خراب نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بالکل تعلقات کو کسی بھی ملک کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہئے اپنے قومی مفاد میں تعلقات کو رکھنا یا تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہونی چاہئے